اسلام علیکم آپ کا بھائی اقبال ایک دفعہ پھر حاضر ہے نئی انفرمیٹک ویڈیو میں آج آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں ہم باکس ٹراؤزر پہلے بھی میں اس کے اوپر ویڈیو بنا چکا ہوں لیکن شاید اس میں کچھ باتیں سکپ تھی اور کچھ نئے سوال ہے جو آپ وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنے ہیں باکس ٹراؤزر آپ لینٹ بائز کتنا چھوٹا رکھیں گے کتنا باٹم بنائے گی تو وہ باکس لوگ آئے کی یہ چیزیں انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہیں اور ساتھ میں ایک بڑا بہترین انفرمیٹک آپ سے سوال پوچھا جائے گا جس کا جواب دے کر آپ جیت سکیں گے بہترین اور قیمتی نامات جس میں فرس پرائز الحمدللہ ہماری یہ سیزر ہے سیکنڈ پرائز میں کہہ لیں کہ یہ چوک کا ڈبا ہے ایک جو ہم استعمال کرتے ہیں تھرڈ پرائز میں کومن پینو کی ایک پوری پیکنگ وہ ہوگی انشاءاللہ یہ آپ کو بزریا ڈاک مل جائے گی اور آج کا وینر بھی انشاءاللہ میں نے ویڈیو میں اناؤنس کرنا ہے جس کا ریزلٹ آیا ہے وہ چیز بھی اور آج کا سوال بھی ویڈیو کو سکپ کیے بغیر غور سے دیکھئے گا سمجھئے گا تاکہ اسی ویڈیو میں پوچھا گیا سوال نیکس کسی ویڈیو میں پوچھا جا سکتا ہے آپ فلکہ اور حاضر ہوں اور آپ کو اس کا جواب آنا چاہیے اچھا باکس ٹراؤزر اگر آپ آپ کی لنس نارمل ٹراؤزر جتنی بھی ہے آپ پہنتے ہیں اگر تب دلکل سٹائلیش لک میں دیکھنا چاہتے ہیں یا اس کو پہننا چاہتے ہیں پھر اس میں ہوتا یہ ہے کہ باکس ٹراؤزر ٹخنوں سے انچا ہوتا ہے آپ نے غور کیا ہوگا تقریبا دو اڑھائی انچ کا گیپ ہوتا ہے جو ہمارے پاس ریگولر بن رہا ہے اور بہت سی بہینیں پھر ہمیں تبلیغ کرنے لگ جاتی ہیں ان کی بھی مہربانی دیکھیں یہ ہمارا روزگار ہے ہمارے پاس کام فیشن آپ کو پتا ہے دن با دن دن با دن ترقی کرتا جا رہا ہے جو چیز ہمارے پاس ڈیمانڈٹ آئے گی ہم نے وہ بنانی ہی بنانی ہے ٹھیک ہے آپ کو اچھا نہیں لگتا آپ نہیں پہنا چاہتے میری آپ کو کہلیں کہ سوچ کو سلام علا کریم آپ کی یہ سوچ قائم و دائم رکھے اور آپ کے بچوں تک یہ سلسلہ رما دمارہ باقی جس حساب سے نت فیشن بدل رہے ہیں یقین مہنے خوف آتا ہے ہمیں بھی ہمارا بس روزگار سلسلے میں ہم نے کرنا ہے تو ایسی بات ہے ہمارے بچوں کا سلسلہ چلنا ہے اچھا اب اس کی لیند کتنی چھوٹی رکھی جائے باکس ٹروزر آپ کا ایک نورمل سٹینڈر سائز جتنا بھی آپ لیند پہن رہے ہیں ان کے حساب پہن رہے ہیں تھرٹی ایٹھ تھرٹی نائن جتنا بھی آپ نے اگر تو ان فیشن ان ہے اسی حساب سے پہننا تو پھر آپ کو اس سے اٹھائی انچ لیند چھوٹی رکھنی پڑے گی جو ٹکھنوں سے دو اٹھائی انچ چوچا ہوگا تو پھر ہے اب باٹم کی بات رہی کتنے میں جا کے وہ باٹم باکس میں شو ہوتا ہے اب یہ سائز بیڈ بینڈ کرتا ہے اب سٹینڈر سائز اگر میں کہلوں چودہ انچ تھائی بنا رہا ہوں میں میڈیوم سائز کی چودہ انچ تھائیز کے ساتھ اگر تو میں اس کا دس ساڑھے دس انچ باٹم سٹینڈ رکھ دوں گا باکس کی لکھ نکل آئے گی اگر آپ کی تھائیز بڑی ہے یا زیادہ ہی ایکسٹرہ بڑی ہے بھی اگر تھائیز کی بات کریں تھائیز ہے آپ کی سترہ انچ اب اس کے ساتھ باکس کیسا بنے گا اب اس کے ساتھ جب تک آپ اس کا پندرہ انچ باٹم نہیں رکھیں گے تو وہ لکھ نہیں بننے والی سٹینڈ ہے اب پندرہ انچ باٹم اگر ہم چودہ انچ کی تھائیز میں رکھیں گے تو وہ جا کے لوس پلازو کے لکھ دے گا اسی طرح سائز کو سمجھنا ہے اوپر سے آپ نے آپ کے پاس ایک اللہ کریم نے آپ کو ذہن دیا ہوا ہے آپ کام ماشاءاللہ جانتے ہیں میرے ساتھ جو لوگ جڑے ہوں مجھے اتنی خوشی ہوتی ہے اور بڑے بہترین اچھے کومنٹس آتے ہیں مجھے بھی کہہ لیں کہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ ہاں یہ چیز نہیں ہے یہ کام رکنے والا نہیں ہے یہ نت نیا چینج ہوتا رہنا ہے اور میں نہ کوئی آخری بندہ ہوں کو جو یہ میں کام کر رہا ہوں اچھا اب آپ کو لکری میں ذہن دیا ہے کیا کرنے آپ کے پاس یہ اس کا میں نے استعمال ایسا شوق یاں نہیں بتایا ہوا میں نے کلاس ون کی ویڈیو بنائی ہے پوری تفصیل سے پندرہ منٹ کی ویڈیو میں نے اسی کے اوپر بنائی ہے اب یہ دیکھنے کو تو اتنی سی چیز ہے اس میں پندرہ منٹ کی ویڈیو نہیں دیکھی دیکھ لیں آپ کو جب اس کا استعمال ایکزیکٹ صحیح سے پتہ چل جائے گا پھر آپ نے رکھنا ہے ایسے بوٹم ایسے رکھنا تھائیز کے پاس ایسے آپ نے خود سے دیکھنا ہے اچھا ہاں یہ والی لوک بہتر آ رہی ہے آپ نے خود سے نشان لگا دینے آپ کو آپ کو میر کرنے کی ضرورت ہی نہیں کہ اچھا بوٹم دس کریں بارہ کریں پندرہ کریں اٹھارہ کریں نہیں نہیں یہ آپ کا جواب دے گی انشاءاللہ پہلے آپ اس کو سمجھ لیں کلاس ون میرا جو بگنر لیول کی کلاسز کا سلسلہ اس میں اس کی میں نے ڈیٹیل بتائی ہوئی ہے اب ہم اس کو بناتے ہیں اس کی جو سائز ہے وہ بیسک سائز ان کی تھرٹی سیون ہے ٹراؤزر کی اب بوکسی لیندھ ہم اس کی ڈیڑھیں چھوٹا تھرٹی سکس پہ رکھ رہے ہیں اس کی تھائیز کی بات کریں ساڑھے تیرہ چیک ہے اور اس کا بوٹم ہم نے ساڑھے دس بنانا ہے اگر ویسٹ کی بات کیجئے ٹوئنٹی نائن فرنٹ سے تیرہ انچ اس کا پلین چھوڑیں گے اور اس کے بعد سولہ انچ کا بیک پہ الاسکر ڈالیں گے یہ ہو گیا آسن کے بات کیجئے آسن اس کا چھوٹا رکھیں گے بارہ انچ فرنٹ کا اور چودہ انچ اس کی بیک کا آسن رکھیں گے یہاں تک کنسٹ کریئر ہو گیا اب ہم بڑھتے ہیں اس کو نشان غور سے دیکھ لی جائے گا اور پھر انشاءاللہ آپ سے اس ویڈیو میں سوال بھی پوچھا جانا ہے یہ دیکھیں یہ ہم نے نشان لگا دیا سیدھا وہی جو ہم ریگولر لگاتے ہیں ٹروزر وہی رہتا ہے بس ایک دفعہ میری دعا ہے اور میری کوشش بھی ہے کہ آپ کو سیدھا نشان سیدھے ٹروزر کے نشانوں کی سمجھ آ جائے پھر آپ باکس بنائیں بھلے جو دل کرے بنائیں انشاءاللہ بنتے جائیں گے بنتے جائیں گے کسی قسم کی پریشانی نہیں ہونے والی یہ والا نشان ہم نے سیدھا لگانا ہے بالکل ہی سیدھا ٹھیک ہے اس کے بعد اس کو ہم ڈان کر رہے ہیں کیونکہ اب اس کا آسن چھوٹا ہے ہم نے کور کرنا ہے ٹھیک ہے اس کو ایک انچ ڈان کریں گے یہاں سے ٹھیک ہے اچھا اس کے بعد اس کا جو نیفے کے لیے بنائیں گے دو انچ کا یہ دو انچ بن گیا اچھا بہت سے سوال پوچھتی ہیں دیکھنے والے ویورز ہمارے کہ سر یہاں سے آپ کتنا رکھتے ہیں ایک بات آپ پہلے کلیر کر لیں دو چیزوں پر ٹروزر بنتا ہے یا دو چیزوں کی بیسک پر ٹروزر ٹکا ہوا ہے نمبر ون تھائیز نمبر ٹو ہیپ کا سائز اگر تو میرے پاس کلائنٹ آتا ہے جیسے میں نے وہ باڈی میئرمیٹ لی ہوئی تھی باڈی میئرمیٹ آپ نے ویڈیو دیکھی ہے میں نے اس میں کافی سنی بھی ہیں تنقید کا بھی نشانہ بنا ہوں الحمدللہ اسے لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے مجھے اس میں سرک روئی ہے کوئی کسی قسم کا کہہ لیں کہ گلٹ نہیں ہے دوسری اس میں میں نے ایک چیز بتائی تھی کہ ٹروزر کا سائز ہم ہیپ کے ذریعے سے بنا سکتے ہیں جب ہمارے پاس ہیپ کا سائز ہوگا پھر ہم نے یہ الاسکٹ والی جگہ سے جتنا آپ کا ہیپ ہے آپ کا ٹونٹی سکس ہے ٹونٹی فور ہے جتنا بھی آپ کا ہیپ کا سائز ہے اور اس کے اس کے حساب سے پھر آپ جتنا اس کو مطلب شرٹ کی نشان لگاتے ہیں ٹھیک گئی ٹونٹی تھری ہے تو پھر آپ کا یہ ٹونٹی تھری پہ نشان ہے میتھرڈ آپ کو کلیر کروں تو اس پہ آتے ہیں اگر تو آپ کے پاس ہیپ کا نشان ہے پھر یہ نشان ہپ کے حساب سے لگے گا اگر آپ کے پاس ہپ کا نشان نہیں آپ کے پاس سائز مکمل ایک سائز ہے پھر یہ سائز کے حساب سے یہ اوپر لگے گا میں آپ کو دونوں کنسپٹ سمجھا دیتا ہوں میری ایک ویورز ہے بہت پیاری مرشال اللہ کریم انہیں سیتے وہ کافی ان چیزوں کے اوپر بحث کرتی ہیں مجھے خوشی ہوتی ہے کہ دیکھیں کتنا شوق ہے کام کا کہ میں اچھے سے اچھا کام کر سکوں اب دیکھیں یہ دیکھیں تو میں اس کے ہپ کے سائز کے اکورڈنس بناتا ہے اس کی ساڑھے یارہ آنشٹ کا ہپ کا سائز ہے تو پھر میں کیا کرتا ہے یہاں سے ہمیں ساڑھے یارہ نشان لگا کے یہاں سے ساڑھے یارہ لگا دیا نشان اور اس کا آسن بنا رہے ہیں ہم بارہ انچ تو یہاں سے یارہ انچ کا یہ نشان لگا کے یہ کتنا لگایا میں نے ساڑھے یارہ نشان اچھا اس کو بھی یہ دیکھیں ساڑھے یارہ نشان لگا کر میں اس کو بنا دوں گا کیا ایک انچ یا سوہ انچزے ادھا رکھ دوں گا ٹھیک ہے اس کے ڈیڑھ انچزے ادھا رکھ دوں گا ایک کنسیپٹ تو یہ ہو گیا بات سمجھ آگئی یہ لاسکٹ والا کی یہاں سے کیسے رکھ رہی ہیں دوسرا کنسیپٹ دیکھ لیں یہ بہت کم استعمال ہوتا ہے جب ہمارے پاس بوڈی میئرمنٹ ہو یا شلوار کی ہو جا ٹراؤزر کا سائز نہ ہو پھر ہم یہ استعمال کرتے ہیں دوسرا جو ریگولر میں استعمال کر رہا ہوں وہ کیا یہ دیکھیں اس کا ہے یہ آرہ انچ ہم رکھ رہے ہیں یہاں سے آسن کتنی تھائیز ہے ساڑھے تیرہ دوسرے اسے کہ ہم اس کو کٹنگ کر رہے ہیں اس کا میں رکھوں گا ساڑھے بارہ فرنٹ ٹھیک ہے دو اچ بیگ بڑی رکھیں گے اس سے میں اس کو سوا انچ پیچھے رکھ کے پھر یہ والا نشان تیڑا ہلکا سا یہ میں اس کو نشان لگا دوں گا اور یہاں سے میں آسن بنا دوں گا یہ والا دو چیزیں ہو گئی اب میرے پاس اس کی تھائیز موٹیف ہے میں نے اس کو مدنظر رکھنے میں نے یہ چیز ریڈی دینی ہے کیونکہ میں پابند ہوں میرے پاس سائز انہوں نے نوٹ کر رہا ہے کہ آپ نے ہمیں اس سائز پر ٹراؤزر بنا کر دینے ہیں ٹھیک ہے اگر یہ سائز ہمارے پاس تھائیز کا نہ ہوتا پھر میں پابند تھا ہپ کے سائز کا پھر میں نے اسی کو مدنظر رکھے اسی کو گول رکھے جتنی اس کی تھائیز بننی تھی وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی صحیح ہے ہپ کے حساب سے جتنی تھائیز بنیں آپ بنائیں گوڈ ہے اور تھائیز کے حساب سے جتنا آپ کا اوپر سے یہ لاسکٹ والی جگہ بنتی ہے آپ بنائیں یہ بھی گوڈ ہے دونوں فارمولے گوڈ ہیں یہ کونسپٹ کلیر ہو گیا نیکس بڑھتے ہیں اس کی لیند ہے 36 یہ لیند ہے یہ 36 آگئی اس کا ہم چار انچ کا بوٹم کا دباؤ رکھ لیتے ہیں یہ والا نشان یہاں سے یہاں سے ہم نے اس کو پونہ انچ آگے رکھنا ہے زیادہ نہیں کریں گے اس کو صحیح ہے اور اس کے پاس اس کا بوٹم بنا رہا ہے دس انچ یہ دس انچ نشان لگا دی ہے بس اور اسی کو رکھ کے ہم نے یہ والا نشان سیدھا یہ دیکھیں نوک رکھنی ہے وہاں پر یہ رکھ گیا اور یہ والا نشان ہم نے ہاں ہاں سے تھوڑا سا انچا یہ لگا کے اور اس نشان کو ہم نے یہ کر دیا بس اتنا سا بن گیا بوکس راؤزر کوئی مشکل نہیں کچھ پریشانی نہیں آپ نے ذہن میں بس چیزوں کو مشکل بنایا ہوا ہے یہ چیزیں اتنی مشکل نہیں آپ خدا رہا اس چیز کو سمجھیں بس پوچھش کرنے سے چیزیں آسان ہوتی ہیں ایسے نہیں کہ آپ نے میری ویڈیو دیکھ لی اس کے بعد آپ نے اس کے اوپر محنت نہیں کی یا اس کو کسی رفت چیز پر آپ نے نئی کٹنگ کیا پھر اس کے بعد چار پائیں جن بعد اچھا وہ چیز تو مجھے یاد نہیں تو پھر یہ ایسا نہیں ہونے والا محنت کریں گے تو پھر یہ چیزیں آسان ہیں محنت نہیں کرنی تو آپ یہ اپنا یہ میری ویڈیو دیکھ کے بھی آپ اپنا ٹائمز آیا کر رہے ہیں لہٰذا ٹائمز آیا نہ کریں یہ لیں جی یہ ہم نے اسی طرح اس کو بھی چھا دینا ہے دوسرے حصے کہ اب کٹنگ کر رہا ہوں میں اس کی دوسرے حصے کا مطلب بیک اس کی میں دو انچ زیادہ رکھوں گا یہ دو انچ اب میرے میرے لحاظ سے یہ اوپر سے آئے جتنا بھی مجھے اتنا پتہ ہے کہ ان کے حساب سے ٹھیک ہے مجھے یہاں سے اس کا ویسٹ میر کرنے کا ضرورت ہی نہیں ہے کہ میں اس کی میرے مٹ کروں پھر جا کے سیٹ آئے گا نہیں یہ لیں اب اس نشان کو ذرا غور سے بنانے آپ نے یہ والا یہ ٹھیک ہے یہ دیکھیں اوکے یہ والا ہم تقریبا جو سیدھا نشان لگایا تھا یہ والا نشان اس سے ایک انچ انچہ ہم یہ رکھ رہے ہیں کتنا بنا رہے ہیں پارہ سولہ کا ہم حسن بنا رہے ہیں بارہ چودہ کا سوری یہ دیکھیں سولہ آگیا دو انچٹان ہوگا یہ چودہ یہاں پر ریڈی آئے گا اور یہ بارہ یہاں پر ریڈی آئے گا کنسیپٹ کلیر ہو گیا اس کے بعد بھی اگر آپ کا کوئی سوال رہ جاتا ہے تو آپ نے نیچے کومیٹس کرنا یا دیئے گئے نمبر پر آپ نے رابطہ کرنا ہے اور آج کا ایک سوال میں نے تقریباً چار مہینے پہلے ناکسیمم ایک ویڈیو اپلوڈ کیا تھا جس کے ٹائٹل پر اس کے تھم نیل پر لکھا ہوا ہے کہ فینسی سوٹ فینسی سوٹ فینسی سوٹ لینے سے پہلے ان چیزوں کا خیال رکھیں یا فینسی کپڑا خریدنے سے پہلے ان چیزوں کا ان باتوں کا خیال رکھیں اب وہ کونسی باتیں کن باتوں کا خیال رکھنے کو اس ویڈیو میں کہا گیا ہے آپ نے وہ ویڈیو دیکھنی ہے اس کا نیچے جواب منشن کرنا ہے اور ایک آپ اور غلطی کر رہے ہیں کچھ ہماری بہنیں بڑی امانداری سے وہ چیز دیکھتی ہیں سمجھتی ہیں پوری ڈیٹیل سے مجھے وہ لکھتے ہیں یقین من بڑا دل خوش ہوتا ہے اور کچھ کیا کرتی ہیں جو اوپر لکھا ہوا ہے اسی کو منشن کر دیتے ہیں نیچے منو من اب وہ غلط لکھا ہوا ہے وہ صحیح لکھا ہوا ہے اب انہوں نے ویڈیو دیکھی ہے یا نہیں دیکھی یہ چیز آپ غور کریں ہو سکتا ہے میں بھی سوال غلط لکھا ہو اگر آپ آپ دیکھیں گے آپ اپنے انگل سے دیکھیں گے آپ اپنے انگل سے چیز کو سمجھیں گے اچھا میں نے ایسے یہ چیز ہے ہر بندے کا دیکھنے کا نظریہ اپنا ہے آپ اس انگل سے دیکھیں گے انشاءاللہ چیز آپ کو فائدہ بھی دے گی میں خالی انعام کا لالچ دینے کا مقصد ہے کہ آپ کو زیادہ سے زیادہ چیزوں کا علم ہو جائے بس انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ آپ اس چیز پر پورا فوکس کریں گے اور اس کا جو بہترین جواب ہوگا جو اچھی تطبیر میں نے بتائی ہوں گی ان کو اختیار بھی کریں گے اور انشاءاللہ آپ قیمتی انعام بھی جی سکیں گے آج کی جو ہماری وینر تھی آج کی وینر تھی ہماری مہنور گل ان کا یہ نام انس ہے ان سے گزارش ہے وہ ہمیں کیونکہ نمبر کافی نیچے جا چکا انہوں نے اپنا نمبر سات نام کیا تھا ان سے گزارش ہے کہ وہ دوبارہ سے ایک کومنٹس کر کے اپنا ایڈریس یا چیز بتائیں انشاءاللہ ان کو یہ چیز ہماری طرف سے ایک سیزر بزر یا ڈاک انشاءاللہ ملے گی اور جیسے ملے آپ نے نیچے کومنٹس میں آکے ضرور بتانا ہے یہ تھا ہماری آج کی ویڈیو کا کیا لیں ایک سوال بھی ہو گیا ویڈیو میں انانونس کیا گیا نام بھی ہو گیا اور ہماری باکس ٹروزر کی ماشاءاللہ آج بہترین چیزیں بھی آپ کے ساتھ شیئر ہوگی انشاءاللہ ایسی ہی انفرمیٹک باتیں انفرمیٹک چیزیں آپ کے ساتھ شیئر ہوتی رہنی ہیں آپ کے اپنے اس چینل بھائی اقبال پر آپ نے اپنے اس چینل کا خیار رکھنا ہے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا چینل کو سبسکرائب کر کے اور نیچے چھوٹا سا کومنٹس ضرور کر دیجئے دیں اجازت رکھیں دعا میں یاد فی امان اللہ اللہ حافظ